اسلام علیکم ہمارے بات اندھیرہ رہے گا محفل میں ہمارے بات اندھیرہ رہے گا محفل میں بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لئے آج میں اپنے تمام ان لوگوں کو میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو جو مجھے سنتے ہیں بہت غور سے سنتے ہیں اور میری باتوں پر یقین کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں اور ان کا شکر یادہ کرنا چاہتی ہے کہ ان لوگوں نے میری بات کو اتنا سیریس لیا اور جس طرح میں نے دلی کی شاہی جامعہ مسجد کے بارے میں ایک ایکسپوز دکھایا آپ کو ویڈیوز دکھائیں فوٹوگرافز دکھائیں کہ وہاں پر کس قدر غلط حرکات کری جانی ہے اور جس طرح لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کرا اور مجھے دعائیں دیں ہزاروں کمنٹ ملے ویڈیوز کے نیچے بہت وائرل ہو رہی ہے تمام دلی میں ہندوستان میں وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نامعلوم کتنے چینلز پر چل رہی ہیں لوگ مجھے ایسی میس کر 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 فیس بک پر میسینجر پر وارس اپ پر مجھے مبارک بات دے رہے ہیں کہ ایمنیز بھی واقعی جگرہ ہو تو آپ جیسا کہ آپ نے ایک ایسا ایشیو اٹھایا جس میں آپ کی جان کو خطرہ تھا ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ لوگ آپ کے اوپر حملہ کروائیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جامعہ مسجد ہو یا ہماری لوکل مسجد ہو وہ ہماری عبادتگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ مسجد کو یہی کہتا ہے کہ مسجد کو آپ عبادت کے لیے جو چنا گیا ہے وہاں پر عبادت کریں بعض دفعہ مسائل لوگوں کے ہاں ایسے بھی ہیں کہ لوگ بزو کر کے گھر سے جاتے ہیں سنتیں پڑھ کر گھر سے جاتے ہیں یعنی کہ ہماری اسلام میں مسجدوں کا جو احترام ہے تقدس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مسجدوں میں فالتو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اب تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے جناب کہ لوگ مسجد میں موبائل میں وارس اپ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاں بھئی کہا ہو تم ہاں بس یہ تھا نویڈا آیا تھا بیٹھے ہوئے دلی ہوتے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں لیکن نہیں بتاتے تو مسجدوں کا احترام اگر ختم کرا تو ہم لوگوں نے کرا ہم نے مسجدوں کو ایک صرف یہ سوچا کہ بس اللہ تعالیٰ کی ڈیٹیس سجدہ مارو اور بھاگ جاؤ لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہماری اوپر ہے مسجدوں کے اندر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے کچھ بھی غلط ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو آئے گا نہیں اوپر سے صحیح کرنے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گریبان پکڑے گا روز محشر میں وہ ابھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا ابھی وہ ڈھیل چھوڑ رہا ہے تو جو لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں جا رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کرتا تو وہ لوگ بھی ذرا اپنے دامنوں کو ذرا کس کے پکڑیں کیونکہ اللہ تعالیٰ روز محشر آپ کو پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر اس بات پر خوش ہو کہ تم نماز پڑھنے نہیں گئے تو یہ تمہاری خوش نصیبی نہیں تمہاری بدنصیبی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے برابر میں آ کر نماز پڑھو آگ کے ینگ سر بہت زیادہ کم نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں اور جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی مسجد سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اگر جیسے دلی کی جامعہ مسجد کو دیکھ لینا سالوں سال سے غلط کام ہو رہے ہیں عیاشیاں چل رہی ہیں لبڑ آ رہے ہیں گندگی کے امبال لگے ہیں پتھر اتنے گندے ہیں جتنا بھی جامعہ مسجد کا مینٹیننس کا پیسہ آتا ہے نامانو کدھر جاتا ہے جامعہ مسجد میں جو پارکنگ بنا دی ہے نیچے جو آٹو رکشہ ای رکشہ چارج ہوتے ہیں وہ حرام کی کمائی یہ لوگ لے رہے ہیں بخاری خاندان لے رہے ہیں آپ کو اور شاید آپ کو نہ پتا ہو میں آپ کو ایک بات اور بتا ہوں جو شاید آپ کو نہ پتا ہو آپ کو پتا ہو گئے سن ستتر میں جب امرجنسی لگی تھی تو دلی کے اندر لوگ ہی تھا شاید یہ ترکمان گیر کوئی ایک علاقہ تھا جو بلکل بہت زیادہ برباد ہوا تھا وہاں پر ساری مارکیر ختم کر دی گئی تھی تو اس کا گلہ آج بھی جامعہ مسجد میں رکھا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں چندہ ڈالتے ہیں اور وہ چندہ یہ بخاری خاندان ڈکار لیتا ہے آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ ایک فوٹو وائرل ہو جب احمد بخاری نے اپنے بیٹے کو شادان بخاری کو جب وارز بنایا تھا تو وہ اس وقت شراب میں ٹن تھا اور لڑکیوں کے ساتھ فوٹو وائرل ہو رہے تھے سوال یہی ہے اگر ڈاکٹر پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے اگر ایجوکیشن میں جا کر ایم ای بیٹ کر کے انسان ٹیچر اور پروفیسر بنتا ہے تو پھر چھوٹی مسجدوں کے لیے تو آپ کو مفتی اور عالم اور فاظل چاہیے لیکن اتنی بڑی مسجد کے لیے کوئی کولیفیکیشن نہیں ہے تو ان تمام چیزوں پر وقت بوٹ کو دھیان دینا چاہیے کہ جامعہ مسجد جس کو مغل امپائر کے سب سے بڑی مسجد کہا جاتا ہے وہاں جو غلط کام ہو رہے ہیں گندگی ہے اس مینجمنٹ کو کس طرح صدھارا جائے اور اگر اس مشن میں میری زندگی قربان ہوتی ہے یہ بخارہ گروپ مجھے لگتا ہے اگر دھمکیاں دے بھی رہے اور لگوا بھی رہے تو مجھے مارتا ہے تو یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ کی راہ میں میں نے جان دی میں شہید ہو گئی لیکن حق کی آواز بلند کرنا میں نے نہیں چھوڑا اور میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب میں ادنا سی اہمن نزوی ظلم کے خلاف ہر ظلم کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہوں تو وہ آپ کیوں نہیں ہو سکتے اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھئے نہیں تو اس طرح مارے کاتے جائیں گے اور آپ کی مساجد کی بے حرمتی اسی طرح ہوتی رہے گی دنیا کے ہر چھوٹی بری خبر دیکھنے کے لیے سستہ میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دبائیں تاکر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر آپ سستہ میڈیا فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو اور لائک ضرور کریں